کٹا موٹرس نے یہ گوشنا کی ہے کہ آنے والے فیسٹیول شیزن میں وہ اپنی مایکرو ایشوی پنچ کو لانچ کرنے والا ہے جسے ہم پہلے ایچ بی ایکس یا پھر ہورن بل کے نام سے جانتے تھے جو اب نئے نام اور نئی ڈیجائن کے ساتھ لانچ ہوگی اس کا نام پنچ رکھا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بہت ساری باتیں کر لیا ہے پر آج کا ویڈیو اس معاملے میں خاص ہونے والا ہے کہ ہم پنچ کے جو الگ الگ ویرنٹ ہیں ان کی بات کریں گے کہ ایکس تیسک کی ہوئے رہے دیکھیں گے تو آپ پوری بات آسانی سے سمجھ پائیں گے ساتھیں یوں ویڈیو سرو کریں اس سے پہلے ایک نیوے دو ناغشی کروں گا یہاں آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس سے سبسکرائب خ finalement تاکہ چھوٹی شبتوں کہ تاطا کی اس مایکرو اس ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 8 سے 10 انچ یہ کم ہوگی لمبی کم ہوگی چوڑا کی بات کریں تو کافی شاندار چوڑی گاڑی یہ ملے گی آپ کو لگ بگ 1800 mm سے زیادہ یہ چوڑی ہوگی جبکہ 1635 mm کے آس پاس اس کی ہونچہ ہی ہوگی اور اس کا ویل بیس بھی کافی زیادہ ہے عام طور پر جو سب فورمٹ کومپیکٹ ایشویز ہوتی ہے ان کا ویل بیس 25 mm ہوتا ہے تو کہیں اس کے ہی آس پاس ہم مان سکتے ہیں 2450 mm بیل بیس آپ کو اس پنچ میں ملے گا انجن اس میں 1.2 لٹر ملے گا جو مائلیز دے گا 20 kmpl کے آس پاس کا تو اس انجن یا پھر ڈائمنشن کے بارے میں کبھی اور ویڈیو میں بھی ستار سے ہم بات کریں گے آل فلال ٹرم کی بات کر لیں دے تو یہ چار ویرینٹ میں آئے گی XE جو اس کا بیس موڈل ہوگا جبکہ XM اس کا بیس سے ایک اوپر کا موڈل ہوگا XT second top model ہوگا اور اس کا top model XZ ہوگا آلانکہ transmission یا پھر power trim کے انصار اس کے اور ویرینٹ ہو جائیں گے الگ الگ جیسے مان لیجئے top model ہے تو اس میں XZ plus بھی ہوگا XZ dual tone بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں XZ dark edition بھی یہ Tata launch کریں یا پھر اس کے ساتھ ہی launch کر دیں آپ کو بتا دیں کہ یہ 2 October 2021 کو launch ہونے کی سمبھاؤنا ہے سمبھاؤنا کیا launch ہوگی تاکہ تیوہاری سیزن میں اس کا جو booking ہے وہ پروان چڑھ سکے تو ساتھ ہی اس کا جو XZ best model ہے اس میں کون کون سی چیزیں ملے یا دی اس پہ ہم جلدی جلدی کو چرچہ کریں تو اس میں power steering جیسا شامانی feature آج کل پرتیک کار میں آنیواری ہے ساتھ ہی manual AC ملے گی power window ملیں گے rear seat میں آپ کو address ملیں گے rear اور پنٹ چاروں جو sheetیں ہیں یا پھر کہیں کہ 5 sheet یہ گاڑی ہوگی تو 5-4 ہی لوگوں کے لیے آپ کو address ملیں گے ساتھ ہی cup holder ملے گا front میں آپ جانتے ہیں جو central console arm rest ہے وہ نہیں ملے گا base model میں اس پر car کا feature نہیں ملتا ہے تو وہاں آپ کو cup holder ملے گا ساتھ ہی USB charger point بھی front میں آپ کو مل جائے گا rear parking sensor ملے گا اس base model میں ساتھ ہی ساتھ اس میں safety کی بات کریں تو airbag مل جائیں گے ABS, EBD, speed alert جیسے بہت ساری چیزیں ملیں گے اس کے علاوہ exterior میں rear میں spoiler ملے گا جس سے اس کا look ہے وہ SUV کی طرح لگے گا اور ساتھ ہی اس میں جو head lamps ہے وہ آپ کو halogen ملیں گے یعنی جو لال light ہوتی ہے وہ ملیں گے LED یعنی سفید light آپ کو base model سے ملنا نہیں شروع ہوگی ساتھ ہیوں اس کے علاوہ جو اس کا number 2 model رہے گا وہ رہے گا XM یعنی base سے ایک اوپر XM model میں یہ سبھی چیزیں جو ہم نے چرچا کی base model میں وہ سبھی چیزیں تو ملے گی لیکن ساتھ میں دہروانی features بھی ملیں گے جیسے power adjustable ORVM کی بات کریں wheel cape ملے گا یعنی سادہ steel wheel ہے وہ آپ ہو سکتا base model سے یہ wheel cape اور ملنا شروع ہو جائے لیکن base سے ایک اوپر میں تو یہ ملنا ہی ملنا ہے اس کے علاوہ central locking system کی بات کریں rear میں آپ کو ایسی وینٹ سے دوسری نمبر کے model سے ملنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ہی اس میں audio system ملے گا آپ جانتے ہیں entertainment کے معاملے میں جو base model بڑھتا ہے اس میں کچھ نہیں ملے گا لیکن جو base سے ایک اوپر model ہے XM اس میں آپ کو radio system کی بات کریں یا پھر 2D audio system کی بات کریں وہ سب ہی ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دو speaker بھی اس میں ملیں گے جو front کی window یا doors ہے وہاں یہ install ہوں گے تو اس طرح سے دیکھیں تو base model سے کافی زیادہ انت آپ کو ملے گا XM لیکن اس سے بھی ساندار ہوگا اس کا XT variant جو second top variant ہم کہہ سکتے ہیں تو XT میں آپ کو وہ سب ہی features ملیں گے جو XM میں ملے گے اس کے علاوہ multifunctional steering wheel ملے گی auto climate control کا system ملے گا remote trunk opener کی بات کریں یا trunk light کی بات کریں تو وہ سب ہی چیزیں ملے گی ساتھ ہی جو glow box ہے وہ آپ کو cool ملے گا اور voice control system بھی آپ کو اس میں ملے گا keyless entry کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو XT میں مل ہی جائے گا اس کے علاوہ ساتھ ہوں front fog light ہے وہ بھی آپ کو XT میں ملنا شروع ہو جائے گا LED DRS کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے fog light ہے وہ بھی LED ہی ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ day night rear view mirror بھی آپ کو XT punch میں ملیں گے اس کے علاوہ rear camera کی بات کریں یا پھر rear window میں آپ کو دو speaker اور مل جائیں گے یعنی کل ملا کے یا آپ XM خریدیں گے تو دو speaker ملیں گے جبکہ XT خریدیں گے تو اس میں آپ کو چار speaker ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو infotainment system بھی یعنی touch screen بھی ملے گا جو 17.7 cm کا ہوگا جو Tata کی ultros میں لیا وار تو اس طرح سے دیکھیں تو XM سے کافی ساندار features XT میں ملیں گے وہیں یہ دی بات کریں اس کے top end variant کی تو وہ ہے XZ اور اس میں XT کے جو یہ variant ہم نے چرچا کی ان کے علاوہ کافی زیادہ اور ساندار اور features اس میں جو ایڈ ہوں گے ان کی بات کریں تو اس میں آپ کو rear seat ہے اس میں center arm rest مل جائے گا ساتھ ہی driver seat ہے اس کی height کو آپ adjust کر پائیں گے cruise control کا system ملے گا navigation system بھی اس میں ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دو drive modes بھی آپ کو ملیں گے یعنی آپ گاڑی کو جب high way پر چلا رہے ہیں تو اسے آپ آسانی سے یا مجھے دار طریقے سے اور city میں چلا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی الگ الگ drive modes ملیں گے اور ساتھ ہی dual tone dashboard ملے گا اور dual tone ہی roof ملے گی جو promo ویڈیو ہے یا پھر کہیں کہ teacher ہے اس میں جو چیزیں دکھائی جاری ہیں وہ سب ہی top model کی ہے چاہے dual tone roof کی بات کریں range sensing wiper کی بات کریں یا پھر alloy wheel کی بات کریں تو 16 inch کے alloy wheel آپ کو اس میں ملیں گے اور projector headlamps ملیں گے جو LED یکت ہوں گے یعنی سپید light یہاں سے آپ کو ملنی شروع ہوگی اور airbag بھی اس میں آپ کو چار ملیں گے جو base model میں دو airbag مل رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں تو جو teaser میں ہمیں گاڑی دکھائی دے رہی ہے وہ اس کا top model xz ہے حالانکہ xz plus بھی اس میں آئے گا اور xz dual tone میں بھی کچھ چیزیں ایڈ ہوگی تو اس طرح سے دیکھیں تو tata کی اس punch میں کافی ساندار چیزیں آنے والی ہے اور انہی شب چیزوں کے چلتے یہ magnite kai ger venue سے مقابلہ کرے گی ساتھ اگنیس کی بات کریں یا پھر ہنڈے کی آنے والی car x1 کی بات کریں تو اس پر کار کی ویوین کاروں سے اس کی تلنا ہوتی ہے دیکھتے ہیں یہ جب launch ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ یہ کتنی سفل ہوتی ہے یا پھر بھارتی بجار میں یہ کتنا دھماکہ کر پاتی ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ٹاٹا پنچ کے بارے جو بھی latest update ہوگی ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے یہ ہم آپ کو بسواس دلاتے ہیں آپ سب یہاں تک آئے بینہ اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے لئے آپ بہت بہت دنیو میں آپ سب کے اتران سواستی کے کام نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں تینک ی موسیقی